دوستہ بھارت کی پراکرتی خوبصورتی کے علاوہ دیس کے لگزری ہوتل بھی ویدیسی سیلانیوں کا دھیان اپنی اور آکرسید کرتے ہیں آج ہم آپ کو دیس کے سب سے مہنگی ہوتل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر ایک راتری ٹھہرنے کے لیے لاکھوں روپے چکانا پڑتا ہے دوستہ اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں محصور ہمارا دیس ہندوستان کسی سورک سے کم نہیں ہے خوبصورت پہاڑ، ندیاں، میدان، جھڑنے، سمندر آدھی اس دیس کی خوبصورتی پر چار چاند لگا دیتے بھارت کی خوبصورتی کی دیوانگی کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے جہاں پر ہر سال قریب ایک کروڑ سے بھی جیادہ ویدیسی سیلانی ہمارے دیس میں گھومنے کے لیے آتے ہیں دوستہ آپ کو جان کر ہرانی ہوگی کی ویدیسی سیلانیوں کے آوہ گمن سے بھارت میں سال 2019 میں قریب 16.9 لاکھ روپے کی کمائی ہوئی یہ سال 2018 کی کل جیڈی پی کا 9.2 فیسدی حصہ تھا اس کے ساتھ ہی ٹیوریزم نے بھارت میں چار کروڑ سے بھی جیادہ لوگوں کو روج گھار دیا دوستہ آپ کو بتانا چاہیں گے یہ جان کر ہی ورلڈ ٹیول اینڈ ٹیوریزم کانسل دوارہ دی گئی تھی دوستہ آج ہم آپ کو دیس کے سب سے مہنگے ہوتل کے بارے میں بتانے جارے جہاں ایک را ٹھائنے کے لیے لاکھ اور روپے چکانا پڑتا ہے اس کے باوجود ان ہوتلوں میں سیلانیوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے دوستہ آپ کو ہوتل کا نام بتانے سے پہلے ہم آپ کو ہوتل کی لوکیشن بتاتے ہیں بھارت کا سب سے مہنگا ہوتل ڈلی یا مومبئی میں نہیں بلکہ راجستان کی راجدانی جائپور میں استی تھی یہاں آلیسان ہوتل جائپور کے رام باگ پیلیس میں استی تھی اور اس کا نام سکھ نیواز اینڈ سوریونسی سویٹس سے ساتھ ہی دوستہ اس ہوتل کے کمروں سے ناہرگڑ کلہ اور اراؤلی کا من محق در سے دیکھا جا سکتا ہے ہوتل کے کمرے آپ کو ایک راجہ مہراجہ کی فیلنگ دینے کے لیے پوری طرح سے سکھ سمیں سکھ نیواز اینڈ سوریونسی سویٹس کی خوبصورتی پر کسی بھی طرح سے کوئی سوال کھڑے نہیں کیے جا سکتے ہیں ساتھ ہی ہوتل کے کمروں میں لگائی جانے والی جھومبر کی خوبصورتی کو ٹکھٹ دینا بہت ہی مسکل ہے اس کے علاوہ ایک ایک روم کی فینیسی اس طرح سے کی گئی ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نکالنا لگ بھگ نہ ممکن ہے یہاں آنے والے مہمانوں کو راجہ مہراجہ جیسا لگجری روپ، پرائیویٹ چھت، چکو جی جیسی سویدھائی دی جاتی ہے جی کیو انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق سکھ نیواز اینڈ سوریونسی سویٹس رامباگ پیلیس میں ایک راہ ٹھہنے کا خرچ دس لاکھ روپے ہے دس لاکھ روپے کے بل کے ساتھ آپ کو ٹیکس بھی چکانا پڑتا ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ اس اوٹل میں ایک راہ ٹھہنے کے خرچ میں ایک اچھی خاصی کار بھی کھری سکتی ہے اسی کے چلتی ہوئے دوستو یہ اوٹل بھارت کی سب سے مہنگی اوٹل کے روپ میں سمار ہے دوستو آپ کو بھارت کی سب سے مہنگی اوٹل کے بارے میں کیسا لگا میں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا دیسے لائک سیر تتھا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے لئے میسے سے ویڈیو بنا کے لئے کے آسکے تو چلو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنا کا گھرال جرور رکھے